ایران کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ وہاں پہ پاکستانی سٹرائکس پہ مارے گئے ہیں وہ پاکستانی ہیں اور یہ جو ازاری بات ہے جو سٹرائکس ہیں جو پاکستان نے تقریباً پچاس کلومیٹر ایران کے اندر کی کئی جو انڈین میڈیا کا میں دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو سٹرائکس ہیں یہ کی گئی ہیں تھرور جہازوں کے ذریعے فائٹر ائرکرافٹ جو تھے وہ اس میں انوال تھے لیکن یہ میں بتاتا چلوں آپ کو کہ یہ جو پرسیئن سٹرائکس ہیں یہ ڈرونز راکٹس اور لویٹرنگ میونیشنز کے ذریعے جو ہے وہ کی گئی ہیں سٹینڈ آف ویپنز کے ذریعے کی گئی ہیں so the question is کہ پاکستان ایک طرف توزاری پاتہ سٹرائک ہم نے کی ہے ایران کے اندر ایرانینز کہہ رہے ہیں جو ایرانی میڈیا ہے وہ مان رہا ہے کہ تقریباً ساتھ یا نو کے قریب جو لوگ ہیں وہ مارے جا چکے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں یہ پاکستانی ہے سو پاکستان نے پاکستانیوں کو مارا ہے پاکستان کا question بڑا clear ہے کہ اگر وہ پاکستانی ہیں اور ان کا تعلق بلوچستان لیبریشن آرمی سے ہے یا بیل ایف سے ہے تو ان لوگوں کو ایران نے کیوں بنا دے کے رکھی ہوئی یہ ایک جو ہے وہ question ہے کہا جا رہا ہے کہ کل جہش العدل نے ایک آئی آر جی سی کے کرنل کو بھی کل قتل کیا ہے which is very unfortunate پاکستان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ بے شک کوئی بھی ملک کو اس کے اندر اس کی فوج یا اس کے لوگوں کو جو ہے وہ جسے کہتے ہیں قتل کیا جائے پاکستان نہ اس کی حمایت کرے گا نہ پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہوگا اور نہ ہی پاکستان ایسے لوگوں کو یا ایسی چیز کو سپورٹ کرے گا سو ایک تو یہ چیز کی سمجھ ہونیت آئی ہے ایران کہتا ہے جی پاکستان جو ہے وہ دہشتگردوں کو جو ہے وہ پناہ دے رہے ٹھیک ہے جی ایران کہتا ہے جی کہ یہ اور یہ آج کی perception نہیں ہے ایرانین ڈیپلومیٹس کو پاکستان کے اندر قتل کیا گیا اور بہت ساری چیزیں جو ہیں ایران اس حوالے سے کہہ رہے ہیں اب یہ جو ہے question یہ آتا ہے کہ یہ چیزیں پاکستان بھی بڑے سارے dossier ایران کو دیتا رہا ہے ٹھیک ہے لیکن ایران کی ایک جو جسے کہہتا ہے نا primary جو responsibility ہے وہ اپنے لوگ ہیں لیکن ایران اس پورے خطے کے اندر جو ہے وہ اپنے footprint چاہتا اور اپنی مرضی کی چیزیں چاہتا انڈین میڈیا میں آپ کو largely خموشی نظر آئے گی عمومن انڈین میڈیا جو ہے جب اس طرح کا محول بنتا ہے تو وہ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں اور اس طرح ایک discussion کی جاتی ہے لیکن انڈین میڈیا جو ہے وہ خموش ہے اس نے کوئی زیادہ لمبی چوڑی اس پہ بات نہیں کی جو تھوڑی بہت بات کی ہے وہ facts کی حد تاک ہے ایک ہوتا ہے propaganda کرنا انڈین میڈیا نے propaganda اس پہ کوئی نہیں کیا وہ facts کو پیش کرنا چاہتے ہیں لیکن دیکھیں ایران اور پاکستان کے مسئلے جو ہے نا وہ تب سے شروع ہوتے ہیں جب سے ایک ایران کی اندر ایک theocratic government آتی ہے ٹھیک ہے جی وہ ایک basically major جو جو post Islamic revolution آپ کہہ لیں اس کو یہاں جو strategic shift ایران کی اندر آتی ہے جس میں جو ایران کہتا ہے کہ ہم نے اپنی ideology کو export کرنا ہے through non democratic means so یہ جو اور پھر اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری بہت سارے جو militant groups ہیں ان کو ایران جو ہے وہ support کرتا ہے for example ایک حضب الواحدت group تھا افغانستان میں ان کو support کیا گیا اسی طرح اگر آپ کو یاد ہے کہ ایران نے زینبیون brigade جو کہ ایران کی recruitment program تھا اسلام کی ایران کی جو Islamic revolutionary guard core ہے جسے آئی آر جیسی بولتے ہیں اس نے پاکستان کی شیعہ کو recruit کرنا شروع کر دیا جس میں بہت سارے جو پاکستانی جو ایسے pilgrims تھے ان کو بھی recruit کیا گیا زینبیون brigade بنا یہ جو ملیشیا تھا بسیکلی شام کی اندر operate کرتا تھا سیریا کی اندر operate کرتا تھا اور یہ لڑتا تھا پاکستان کی جو جو اس وقت بشار الاسد تھے ان کی حکومت کے خلاف سو اب مجھے یہ بتائیں جو زینبیون brigade کی recruitment پاکستان میں اگر کی جاتی ہے تو کیا یہ پاکستان کی سرزمین کی خلاف عرضی نہیں ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ that was the first time کہ جو شیعہ جو سے وہ missing person ہونا شروع ہو گئے because جب وہ لوگ یہ زینبیون brigade اور فاتمیون brigade جو ہے جب ایران نے اس کو support کرنا شروع کیا تو ایک بڑے پیمانے پر معاملات خراب ہوئے اگر آپ اس سے بھی تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو ایران کی بہت ساری پراکسیز پاکستان کے اندر رہی ہے سپاہ صحابہ رہی ہے یہ صرف اور صرف اپنی ideology کو export کرنا چاہتے ہیں دیکھیں آپ شیعہ ہو سکتے ہیں آپ سنی ہو سکتے ہیں آپ دیوبندی ہو سکتے ہیں آپ اہلے عدیت ہو سکتے ہیں آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں but you are پاکستانی آپ کی جو responsibility ہے وہ صرف اور صرف پاکستان ہے آپ کی nationality پاکستان ہے سو آپ کا یہ کوئی حق نہیں ہے یا کوئی کام نہیں ہے کہ آپ دوسرے ملک کے national interest کو پرموٹ کریں یا دوسرے ملک کے national interest کو فالو کریں because کہ جی آپ شیعہ ہیں یا آپ سنی ہیں اب سپاہ صحابہ سپاہ محمد ایک organization تھی ٹھیک ہے جی جو اس وقت sectarian group تھا جو 1993 میں create ہوا جس جو sectarian terrorism involved وہ پنجاب میں اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ Iranian intelligence کے قریب تھے بہت زیادہ پیسہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آتی تھیں سو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی بڑی یہ بری چیز میں سمجھتا ہوں کہ یہ that was not something جو کہ ہونی چاہیے تھی لیکن یہ ہوئی ہے اسی طرح بلوچستان کے اندر بہت سارے separate groups ہیں جو جن کے ساتھ Iranian connection ہے جس میں بی ایل اے بی ایل ایف ہے بلوچ national army ہے بی این اے کے نام سے جو پاکستان کے اندر بھی دہشت گردی کروا رہی ہے جو بزاری بات ہے جس میں اگر آپ کو یاد آکے recently پاکستان نے کچھ لوگوں کو پکڑ لیا تھا جس میں بلزار امام شمبے جیسے لوگ تھے جن کا بہت ساری ان کے ساتھ تعلق تھا پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک انڈین انٹیلیجنس انڈین نیوی کے officer technical motion یادف ٹھیک ہے انڈیا یہ کہتا ہے کہ پاکستان نے ان کو شاید ایران سے kidnap کیا ٹھیک ہے جبکہ پاکستان کہتا ہے کہ وہ انڈیا سے سوری ایران سے پاکستان آئے and he was a businessman and all that اب یہ چیزیں بھی پاکستان جو ہے وہ اکثر یاد رکھتا ہے کہ انڈیا ایران ان چیزوں میں involve رہا ہے پھر ازیر بلوچ جیسا ایک بندہ جو پاکستانی تھا جس کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی رہا ہے اور ہے بھی وہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی بھی بہت زیادہ connection سے ایران کے ساتھ اور کیونکہ وہ بلوچ اس کی ریل تھا تو اس کے انڈین انٹیلیجنس کے ساتھ بھی بہت سارے تعلقات تھے اور بہت ساری کراچی میں بہت چیزوں میں ایران جو ہے وہ شاید اس کو سپورٹ کرتا رہا ہے یہ بہت سارے میڈیا میں چیزیں ریپورٹ ہوئی ہیں سو بیسیکلی تو ایران and then above all جو ایک important چیز ہے کہ ایران کے اندر یہ جو theological apparatus موجود تھا اس theological apparatus نے بیسیکلی سوچا کہ ہمیں اپنی ideology کو export کرنا ہے اور اس کا جو ہمیں نقصان ہوا وہ بڑا سخت نقصان ہوا ہمارے border کے اوپر ایک ایسا ملک اپنی اپنے صرف یہ نہیں ہے میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ پورے middle east کے اندر ان کے اپنے footprint ہیں اور وہ ایک قدم بھی پیچھے نہیں اٹنا چاہتے وہ ایک قدم بھی کچھ ایسا نہیں کرنا چاہتے جس سے وہ سمجھیں کہ چیزیں جو ہیں وہ وہ ہو سکے سو یہ جو question ہے کہ جی وہ پاکستانی لوگ مارے گئے ہیں وہاں پہ یا کون مارے گئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہ تو ایران کے اندر لوگ تھے جو مارے گئے تھے پاکستان نے جو اب اگر پاکستان کی جو پڑھیں جو پریسرلیز پڑھیں that is very much clear جی ہماری جو پریسرلیز ہے پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہم نے بلوچ لیبریشن آرمی کو مارا بلوچ لیبریشن فرنٹ کو مارا اور ذاری بات ہے اس کا جو جو تھا کوڈ نیم تھا آپریشن کا that was مرگ بر سرمچار ٹھیک ہے جی یہ basically یہ کوڈ نیم تھا that was for this اور normally یہ جو مرگ بر سرمچار جو ہے یہ جو یہ جو رکھا گیا تھا یہ ایسے پاکستانی origin terrorist ہیں جو اپنے آپ کو ادھر ہیں ایران کی ungoverned areas میں رہتے ہیں جی یہ جو سرمچارز ہیں یہ ایران کے ungoverned areas میں جن کو ایران نے free end دے دیا ہے کہ ادھر دہشتگرد آ جائے جو مرضی آ جائے ٹھیک ہے جی جی جیسے پاکستان نے for long fatah کا جو area ادھر ازادی دی ہوئی تھی کہ ادھر جو مرضی آ جائے بورڈر کے مسئلے مسائل رہتے تھے ایران کے ساتھ تو اس وقت وہاں بھی بڑی چیزیں خراب تھیں سو یہ مرگ یہ جو سرمچارز ہیں یہ basically جو پاکستانی origin terrorists ہیں لیکن ان کو ایران نے وہاں پہ پناہ دے کہ رکھی ہوئی ہے کہ جب بھی پاکستان کے ساتھ چیزیں خراب کرنی ہوں کچھ ایسا کرنا ہو تو تب یہ میں سمجھ تا ہوں یہ non state actors تو پاکستان کی جڑوں میں بیٹھ گیا ٹھیک ہے جی بھلے وہ ایران کے ساتھ مسئلے ہوں بھلے وہ افغانستان کے ساتھ ہمارے مسئلے ہوں بھلے وہ کشمیر اور انڈیا کے حوالے سے ہمارے مسئلے ہوں لیکن اس خطے کا سارے کا سارا جو construct ہے وہ اتنا عجیب ہے کہ آپ کی سوچ ہے لیکن جو اس میں بھی جو چیز پریشانی کی اور سمجھنے کی ہے پہلی چیز تو یہ ہے پریشانی کی کہ پاکستان نے کہا ہے کہ ہماری جو فوجیں ہیں they are in perpetual state of readiness it means کہ ہم لڑنے کو تیار ہیں ہم کبھی بھی لڑ سکتے ہیں ہمیں کسی بھی وقت اور یہ جو پاکستان ان کی intelligence حوالے سے جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو لوگ مارے گئے ہیں ان کے بھی پاکستان نے نام دیا ہے گو کے پاکستان یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خواتین ہیں پہلے انہوں نے کچھ خواتین اور بچوں کا ذکر کیا شاید انہوں نے خواتین اور بچوں کا اس لیے ذکر کیا کیونکہ پاکستان نے بھی یہی ذکر کیا تھا کہ جو ادھر پنجگور میں جو iranians strike میں لوگ مارے گئے تھے پاکستان نے کہا تھا دو لڑکیاں اور تین دو لڑکیاں مری ہیں اور تین جو ہے وہ زخمی ہوئی ہے سو یہ شاید iranians نے بھی سمجھا کہ ہم بھی اسی کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو ہے وہاں لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے dialogue کی بھی offer کی ہے جو ہے cooperation کی بھی offer کی ہے because پاکستان ان سارے مسئلے کو out of control نہیں لے کے جانا چاہتا ہے پاکستان سمجھتا ہے کہ اس مسئلے کو اگر یہ out of control چلا جاتا ہے تو it will not be good for anyone یہ کسی کے لیے بھی وہ جسے وہ کہتے ہیں نا وہ وہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی اب سننے میں آیا دیکھیں iran کے footprint پاکستان میں بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے اور وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی وہ اس طرح footprint بہت زیادہ ہیں کہ گلگت بلتستان کے اندر ان کی بہت زیادہ انگریس ہے اگر iran چاہے کہ پاکستان کے اندر ہم نے افرہ تفریح پھلانی ہے حالات خراب کرنے ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ کر سکتے ہیں initially تو وہ کر سکتے ہیں لیکن long term شاید نہیں کر سکیں گے کیونکہ میں still سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے پاکستان کے اندر جو یہ سمجھتا ہے کہ جی جو iran کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں میں نے ایسے لوگوں کے messages پڑے ہیں جنہوں نے مجھے بھی messages کی ہیں وہ جو line لے رہے ہیں وہ line وہی ہے جو iran کی line ہے so وہ iran کو ایسے شیعہ lens سے وہ جو connection ہے iran کا اور پاکستانی شیعہ اس کا اس lens سے شاید بات کر رہے ہیں لیکن میں بار بار ایک کی چیز کہوں گا کہ یہ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے it's a question of your country it's a question of sovereignty it's not a question کہ آپ شیعہ ہیں یا آپ سنی ہیں یا دیوبند ہیں اس چیز کو بعد میں دیکھنا ہے سب سے پہلے آپ کا ملک پاکستان ہے جس نے آپ کو identity دی ہے جس کے آپ citizen ہیں جدر آپ کے سارے rights اور duties ہیں یہ rights ہیں duties iran میں آپ کو نہیں ملنے نہ بھارت میں ملنے نہ امریکہ میں ملنے یہ صرف اور صرف پاکستان میں ملنے آج ابھی اطلاع ملی ہے کہ جو گلگت بلتستان ہے وہاں پہ جو پلیس headquarter کے قریب ایک bridge ہے وہاں پہ ایک جو bomb ہے اس کو dispose of کیا گیا ہے ایک بڑا دماغہ ہو سکتا تھا سو گلگت بلتستان میں ایرانیوں کی جو جو نا ایک like mindedness ان کو بڑا پسند کیا جاتا ہے اس علاقے کے اندر سو یہ یہ ایک میں سامجھتا ہوں things are very very bulky ٹھیک ہے جی اور یہ ابھی حالات بدل سکتے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ یہ حالات بدل سکتے ہیں کیا چیزیں ہوتی ہیں اگر ایران ایران مزید escalate کرتا ہے let's say اگر ایران مزید excelate کرتا ہے آہ تو escalate کرتا ہے تو یہ پھر آپ دیکھئے گا کہ اس کے consequences مزید ہوں گے لیکن ایک چیز تو بڑی clear ہے which پاکستان has strolled ایران one سفیر بلا لیا second strike بھی کر دی تو پیغام دے دیا کہ آپ بڑے important ہوں گے آپ بڑے جو ہے وہ سخت ہوں گے آپ بڑے جو ہے نا وہ بڑے جسے کہتے ہیں نا aggressive ہوں گے لیکن جب پاکستان کی serenity کا question ہے کوئی مافی نہیں ملے گی بھلے کوئی بھی ہو بھلے ایران ہو بھلے انڈیا ہو بھلے امریکہ ہو کوئی بھی ملک ہو دیکھیں largely آپ دیکھیں تو مجھے اس چیز کا بڑا افسوس ہے میں اس چیز کو ذاتی طور پر امریکہ نے بھی پاکستان بھی کی جو ہے وہ strike کی ٹھیک ہے جی اور جسے وہ کہتے ہیں نا امریکہ نے بھی پاکستان کی وہ کی sovereignty کی violation بھارت نے بھی پاکستان کی sovereignty کی violation کی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ کوئی نہیں